ہنمان جی نے کہا میں نے کون سا تکرم بیکار کرا تم نے برہمان ہتیاں کری اس برہمان ہتیاں سے کیسے چھوٹا جا جا اس کا ایک سادن ہے سن لو سیملی ارچن والو منرودہ کے گھانٹ والو دیان سے سننا منرودہ کے اس سامن تٹھک تھا ہنمان جی نے پوچھا نندی سے میں اس برہمان ہتیاں سے کیسے چھوٹ سکتا ہوں تو کہا نرودہ جی کے گھانٹ پر جاؤ ان کا کنکر نکالو اس کنکر کی ارادہ نہ کر نرودہ جی کا جل اس پہ سمرکت کرو اس جل کا آچمن کرو تب ہنمان جی ہی تم پیس آوگے تو سنکر جی کا درشن تمہیں مل جائے آج بھی شول پانشور میں ہنمان جی نے جس کنکر کو نرودہ کے جل سے نکالا تھا وہ ہنمتشور مہادیو آج بھی بیراجمان ہے نربتہ بھی کممہ میں بیچ میں پڑھتے ہیں ہنمان تی شور مہادیو جہاں پر ہنمان جی نے تپکرا اور آر آخری میں نربتہ جی نے آکر پوچھ لیا کیورے بجرنگی کیورے ہنمان کیورے پامنسط کیا باتیں تھے ہنمان جی کہتے ہیں ماں مجھے سنکر اور پاروتی کا درشن کرنا ہے پر میرے ماتھے پر برہمن ہتیاں چڑ گئی تھی برہمن ہتیاں چڑ گئی تھی ہاں تو تجھے یہاں کس نے بھیجائے نندی نے بھیجائے نندی نہیں نہیں ہاں ہاں کیا چاہتا ہے مجھے سنکر اور پاروتی کا درشن ہو جائے میرے ماتھے پر جو برہمن ہتیاں چڑ گئی ہے وہ سماک تو ہو جائے تو نربتہ جی نے کہا سنہ نمان گنگا کی سو ڈوپ کی بیعکتی کو تار دیتا ہے نربتہ جی کا تو کیول درشن بیعکتی کو تار دیتا ہے ہنمان تجھے معلوم ہے گنگا جی تو جب شراب لگا تھا نا تب گنگا کی آنکھ میں جل بھرا تھا تب نربتہ جی کہتی ہے کہ مجھے شیو نے کہا تھا کہ گنگا کے پاس جاؤ اس کو لے کر آؤ میں گنگا کو لینے کے لیے گئی تھی پر گنگا کا بھی مان بہتا وہ کہتی تھی میں تو تار دیتی ہوں کجن کتن پاپیوں کو میں نے تار آیا تب میں لوٹ کرواتی ساتھی تھی سنو ہنمان تب گنگا جب جب پہوت شراب سے لپت ہو گئی تب تب میرے پاس آ کر رونے لگ ایک استری استری کے پاس جا کر ہی دل کی بات گئی تب میں نے گنگا کے پاس اس شراب سے اس کو دھو دیا دنیا گنگا نھانے جاتی ہے اور گنگا نربدان ہنے لگی ہے وہ نربدان ہنے لگی ہے